اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے چیز میں بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ سپورٹ ٹریڈر کے لیے ہونے والی ہے فیوچر ٹریڈر کے لیے نہیں ہونے والی ہے تو سپورٹ ٹریڈر ہی دیکھیں میرے اس چینل پر سپورٹ ٹریڈنگ کے علاوے فیوچر ٹریڈنگ نہیں زکھائی جاتی اور جو بھی سگنل میں پروائیڈ کرتا ہوں وہ آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ کے ہی پروائیڈ کرتا ہوں فیوچر ٹریڈنگ کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے اچھا آج کی وی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مس کلکولیشن کے ساتھ آپ کرتے ہو تو ان سب پہ ہم نظر سانی کریں گے اور آپ کو ایسی چیز بتا کے دیں گے ایسی زبردست ویلیو ایڈیشن کریں گے جس سے آپ جو ہے اپنی ٹریڈنگ کا پائنٹ آف یو آپ کا نظریہ بدل جائے گا اسی کے ساتھ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے سکتے ہو تو اس ویڈیو کو آرام سے تسلی سے اکیلے میں بیٹھ کے اور اگر آپ کے پاس ٹائم جس ٹائم آپ دیکھ رہے ہو اس ویڈیو کسی بھی ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ کے پاس اچھا ٹائم ہو اور آپ آرام سے سکون سے شور شرابے سے الگ جو ہرے ویڈیو کو پورا ٹائم دیجئے گا سٹارٹ سے لے کے انڈ تک لازمی دیکھئے گا یہ آپ کے فائدے کی جیز ہے ابھی سپورٹ ریڈنگ ہم کرتے ہیں یعنی کہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ سکتے ہو کتنا جو خراب ہو رہے ہیں حالات ہمارے اور جس طریقے سے جو جوبز تھی اور جو سارا کچھ تھا کاروباری نظم سارا کچھ ہمارا چھوپٹ ہو چکے جس طریقے سے مہنگائی ہے تو ایک یہی طریقہ ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے پیسے کماتے ہو تو اگر اس کو بھی صحیح سے نہیں سیکھو گے تو پھر جو ہے نا آپ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کماتے ہو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جب بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہو جب بھی کوئی پیسہ کمانا چاہتے ہو تو پہلی چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے حسلہ پیشنس ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ ایک لمبی چیز سیکھنے کے لیے مطلب ایک چیز سیکھنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے وہاں پر جب آپ ٹائم ڈیڈکیشن کے ساتھ ٹائم دیتے ہو تب آپ آپ ایک اچھے ٹریڈر بنتے ہو آپ ایک اچھے بزنس مین بنتے ہو اگر آپ یہاں پر اس ذہن سے آو گے کہ میں ایک مہینے کے اندر دس دن کے اندر مکمل ٹریڈنگ سیکھ جاؤں گا اور میں پیسے کمانے لگ جاؤں گا تو آپ اس وائنڈ سے بلکل مت آئیے گا میں آپ سے اپنی بات شیئر کروں تو میرے بھائی مجھے آن لائن فیلڈ کے اندر میں نے ہر جگہ ہاتھ مارا اور ہر جگہ سے مجھے سیکھنے کو بہت سارا ملا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک ڈیولپر بھی ہوں اپلیکیشن ڈیولپ کرتا ہوں پلی سٹور پہ کافی اپلیکیشن سے جن کا میں پروووشن یہاں پر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو کام ہے اس سیکھنے کا مرحلہ آپ اگر سوچیں تو میرے اس کے پیچھے آٹھ سال کی محنت ہے اور آٹھ سال میں پچھلے دو سے تین سالوں میں میں ابھی جو ہے اتنا سٹیبل ہو گیا ہوں کہ میں اپنا انکم جنریٹ کر سکوں اور پانچ سال میں نے زیرو پیمنٹ کے ساتھ یہاں پر سیکھا ہے تو آپ نے اتنا ٹائم آپ کو تو نہیں لگے گا کیونکہ ٹیکنالوجی اور زیادہ انفرمیشن اس وقت جس وقت میں سیکھ رہا تھا اس وقت موجود نہیں تھی لیکن آج کے دور میں آپ کو جو اس ٹائم ہے آپ کو زیادہ انفرمیشن ملتی ہے یوٹیوب ہو گیا آپ کا بہت ساری چیزیں ہیں یہاں سے آپ جو ہے انفرمیشن کولیک کر سکتے ہو تو آپ نے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے آپ نے کب سیکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دے تو آپ کے بعد جب بھی فری کا ٹائم ہوتا ہے فری ٹائم ہوتا ہے آپ کی زندگی میں لائف میں دن میں جتنا بھی فری ٹائم ہوتا ہے جو کہ آپ فیس بک سوشل میڈیا پب جی یہ ایسی کوئی بھی گیمیں کھلنے پر لگا دیتے ہو اس وہ والا ٹائم نکال کے آپ جو ہے ڈیلی کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ٹیٹوریلز دیکھئے ویڈیوز دیکھئے اور آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری ہی ویڈیوز دیکھیں آپ دو چار پانچ بندے جتنے بھی اچھے چینلز ہیں ان کی ویڈیوز دیکھئے ان کا کیا فائدہ ہوگا میری ویڈیوز دیکھئے دوسروں بندوں کی ویڈیوز دیکھئے چار پانچ اچھے ٹریڈرز کو پکڑیے جو اچھی ٹریڈنگ سکھاتے ہیں یوٹیوب پر ان کو پکڑیے اور آپ نے ان کی ریگولر ویڈیوز دیکھنے اس سے آپ کا ہوگا کیا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جب آپ کا چار پانچ لوگوں کا نولیج مکس ہوگا تو آپ کا ایک الگ نولیج نکل کے آئے گا آپ کا ایک سرونگ بیہیویر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں تب آپ جو ہے نا بہت اچھے سرونگ بیہیو کر سکتے ہو مارکیٹ کے ساتھ اور ہمیشہ پروفٹ لے سکتے ہو کہ آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مارکیٹ پہ جاتے ہیں کوئی بھی کوئن اٹھا لیں یہاں پہ کوئی بھی کوئن اٹھا لیں میں آپ کو یہاں سے فل کوئن کی انفرمیشن بتاؤں گا اس فل کوئن کو میں کیوں لے رہا ہوں کیونکہ اس پہ آپ کو میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانے والا ہم فل کوئن کی بتا لیں یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے کہ غلطی کہاں پر ہوتی ہے آپ سب کی آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں ہم بائے کرتے ہیں تو مارکیٹ سے ہی ہوتی ہے لیمٹ سے ہم بائے کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کی لیمٹ لگا کے ہم کوئن کو پرچیز کرتے ہیں اور سٹاپ لیمٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے سٹاپ ٹریلنگ کا بھی میں نے بتایا ہوا او سیو کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اس میں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے چینل پہ جا کے وہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی بہت کام کی چیزیں ہیں تو شروع میں ہم لیمٹ پہ بات کریں گے لیمٹ پہ ہم بات کریں گے کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پہلی چیز ہم جب بھی کوئن بائے کرتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ کوئن کی سپورٹ کہاں بن رہی ہے ریزیسنس کا بنی اس پر میری کافی ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہو لیکن اس پر ہٹ کے بات کریں گے ہٹ کے یہ بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے یہ کوئن ابھی چل رہا ہے سکس پوائنٹ ون فور ایٹ پہ چل رہا ہے یہ کوئن کی پرائس جو ہے فیل کوئن کی ابھی اس پر چڑ رہی ہے دوپیر کو میں نے سگنل دیا تھا جو کہ کامیابی سے یہاں پر ریسیو ہو رہا ہوا اور یہاں پر دس سے پندہ نٹھالر کی ٹریڈ یہاں پر آپ جنریٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے ابھی بھی تو یہاں پر دیکھئے کہ بہت سارے دوستوں نے کیا غلطی کی ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں ون ڈے کا چارٹ کھولیں گے ون ڈے کا چارٹ کھولنے کے بعد آپ نے پیگ پر بہت سارے دوستوں نے ایٹ پوائنٹ پہ اس کو بائی کیا ہوا ہے جو کہ مہینہ ہونے والا ہے اس کو سیون پوائنٹ پہ بائی کیا ہوا ہے وہ بھی مہینہ ہونے والا ہے یہاں پر اس اس رینج میں انہوں نے بائی کیا ہوا جہاں پر وہ ابھی جا ہی نہیں رہا تو اس چیز کو ہم کیسے اگنور کریں اگنور یعنی کہ سمجھے اس کو کہ ہم نے اس رینج پہ بائی نہیں کرنا تو سمپل فنڈا میرے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پچھلے دو مہینے کا ڈیٹا یا تین مہینے کا چارٹ دیکھنا ہے دو مہینے سے لے کے تین مہینے کا پورا چارٹ فریم دیکھنا ہے اس کوئن کا کہ آیا دو مہینے یا تین مہینے میں یہ کتنا گیا تو یہاں سے ہم ایک منت کا ون منت کا جو ہے جو ٹائم فریم ہے وہ سیلیک کریں گے یہاں پر اب ایک کینڈل جو ہے اے پر یہاں دیکھو گے تو ایک مہینے کی کینڈل ہے اب ہمیں ایک مہینے تین مہینے کے ہیں کنڈل دیکھنا چاہ رہے تو یہ تین مہینے میں اس کا loggingUSォ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں moi oct gelā لگایا تھا وہ 5.7 تھا اور جو سیکنڈ مہینے میں پچھلے مہینے میں یعنی کہ فروری کے مہینے میں اس نے اپنا میکس جو ہائی لگایا تھا وہ تھا 9.50 ٹھیک ہے نائن ڈالر اور 50 سنٹ اس نے ہائی لگایا تھا ابھی جو اس کی جو چل رہی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سکس پوائنٹ اس نے اپنا ہائی جو لگایا ہے وہ 7.58 سنٹ کا ہائی لگایا ہے اب اس سے ہمیں یہ کلکولیشن کیا نکلنے کو ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 1 ہور کی جارڈ فریم میں اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر اس کوئن کے اندر جو اپنی بائنگ کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی آپ نے کبھی بھی 7.00 پہ آپ نے اس کی بائنگ نہیں کرنی 8.00 پہ آپ نے اس کی بائنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے 9.00 پہ آپ جب یہ جائے گا تو آپ یہ سمجھو گے کہ یار کوئنگ تو پم کر رہا ہے لیکن پچھلے تین مہینے سے اس سے اوپر نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں سے اور اوپر نہیں جائے گا اور وہ نیچے آئے گا اگر اوپر جا کے ایک ریزیسنس سپورٹ بناتا ہے تو پھر ہم ایک الگ طریقے سے وہ سپورٹ ریزیسنس کی بات ہم نے کی ہوئی ہے تو وہ ہم اس طریقے سے دیکھیں گے ادر وائس ہم اس کوئن کو سیون ایٹھ نائن اس کوئن کو یا ایسا کوئی بھی کوئن جو اپنی زیادہ پیک دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم یہاں پر اس سے کم پرائس میں ٹھیک ہے اس سے کم پرائس میں ہم بائے کریں گے اور اگر وہ کوئن دو دن بھی وہاں پر یعنی کیا گی فیل کوئن ہے اگزیمپل کے لیے اسی کو نہیں پکڑنے لگ جانا فیل کوئن یعنی کہ یہ فیل کوئن آپ دیکھ رہے ہو کہ تین دن سے یہ سیون پوائنٹ پر اٹکا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ رہو گے کہ اوپر جائے گا تو وہی سے سیون پوائنٹ پر خرید ہو گئے سیڈنلی ایک دن ہوتا ہے تو وہ نیچے آ کے فائی پوائنٹ پر رک جاتا ہے تو پھر آپ انتظار ضائم کروں گے کیونکہ وہ ایک لمبا سفر طے کر سیون پوائنٹ پر آیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں سیون پوائنٹ پر اس نے بہت دن ہو گئ ہے بہت دن ہو گئے اس نے ٹچ نہیں گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا یہ ٹچ کیا تھا جو کہ یہاں پر آپ دیکھویں چودہ طریقے اس نے ٹچ کیا تھا اب سیون پوائنٹ کو ٹچ کیا تھا لیکن اتنا ایک بندہ لگا کہ ڈیلی پروفیٹ نہ لے اور سیون پوائنٹ پر بائے کر کہ وہ واپس سے ایک ہفتے بعد سیون پوائنٹ پر سیل آؤٹ کر دے تو پروفٹ تو نہیں ہوا نا تو اس لیے ہم اس چیز کو کیا کریں گے کنسیڈر کریں گے کہ اس کی ہائی پرائس ایک بلکل ٹاپ دیکھیں گے تین مہینوں کی کتنی ہے پھر ہم اس کا ایوریج نکالیں گے کہ ایوریج پرائسز کی کیا ٹاپ رہی ہے ٹاپ اس کی ایوریج رہی ہوگی سیون ٹھیک ہے سیون اس طریقے سے کوئن کی الگ الگ کوئن کی الگ الگ پرائسز ہوں گی اور اس کی ایوریج لکھا لیں گے اس ایوریج سے تھوڑا سا نیچے ہم اپنا کیا رکھیں گے ریزیسٹنس پانچ ریزیسٹنس پانچ کیا ہوگا کہ وہاں سے مارکیٹ نیچے آئے گی اس کے بعد ہم سپورٹ دیکھیں گے کہ ہمیشہ کس جگہ سے ریاکٹ کیا ہے تو اب اس کوئن کی میں آپ کو یہاں پر ریاکشن بتاؤں تو یہ ہے فائف پوائنٹ ایٹ فائف پوائنٹ نائن فائف پوائنٹ تری اس کی ایک جو ہے سپورٹ ہے اور یہ یہاں سے زیادہ تر ریاکٹ کرتا ہے فائف پوائنٹ فائف فائف پوائنٹ فور اس طریقے سے یہاں سے ریاکٹ کیا تو اب ایک اچھا ٹریڈر کیا کرے گا کہ وہ اپنا اس سپورٹ تک آنے کے لیے ویڈ کرے گا سکس پوائنٹ پر بھی لگا دے گا آپ نے لیکن سیون پوائنٹ پر کبھی بھی نہیں لگائے گا کوئی بھی کوئن ہے جو اپنی پیک پر چل رہا ہے تو اس پر آپ وہاں پر نہیں لگائیں گے کبھی بھی آپ اس کی پرائیس پر وہاں پر نہیں لگائیں گے لوگ کریں گے کہ یہ 6 ڈالر پر جب یہ کوئن کی پرائیس تھی تو ہم نے خریدہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر لگانے والے اب ہم کیا لگانے والے سیون پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے یا پھر ون ڈالر اٹلیس لگائیں گے اور لگانے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ کوئن ہے تو کتنے ڈالر سولہ ڈالر کا پروفٹ ہو جب یہ یہاں پر پروفٹ دیکھیں گے پروفٹ دیکھنے کے بعد آپ یہاں پر لیمٹ لگاؤ گے سیل کی لیمٹ لگاؤ گے تو آپ کو سولہ ڈالر کمانے میں اگلے دس دن لگ سکتے ہیں اور پندرہ دن لگ سکتے ہیں غلطی کی ہے آپ کو ایک ڈالر اوپر جانے کا کچھ نہیں لگ رہا کہ ایک ڈالر چھوٹی سی اماؤنٹ ہے ڈالر میں کہو تو ایک ڈالر چھوٹی سی اماؤنٹ ہے یہ چلا جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہ اگلے دس دن تک سیون پوائنٹ پر نہیں ہو سکتا نہیں جائے وہ ہو سکتا ہے سکس پوائنٹ ایٹ پر جا کے نیچے آ جائے تو بیس سنٹ کی ٹریڈ آپ نے بیس سنٹ کے لیے آپ نے جوہنا پورے دس دن زائع کر دی آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے جیسا کرنا تھا کہ آپ نے سنٹ میں جنریٹ کرنا اگر چھوٹی اماؤنٹ لگا رہے ہو ہنڈڈ ڈالر لگا لو تو سنٹ میں آپ نے پروفٹ لینا ہے سنٹ میں اب یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر جوہنا سکس پوائنٹ پر یہاں پر میں نے خریدا اس کوئن کو ٹھیک ہے ہنڈڈ ڈالر کا میں کیا کروں گا میں کہوں گا کہ یہ جلدی پروفٹ جلدی پروفٹ کے لیے کہوں گا کہ یہ سکس پوائنٹ ٹو پر چلا جائے سکس پوائنٹ ٹو پر چلا جائنا تو میرے پاس کتنے آ جائیں گے کم سے کم تین ڈالر کا پروفٹ ہو جائے گا اب یہ سکس پوائنٹ ٹو کتنے دیر میں اچیو ہو سکتا ہے بھئی یہ بہت جلدی اچیو ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ سکس پوائنٹ ٹو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں ٹھیک ہے اس کی پرائس یہاں پر بتا دوں تو یہ یہاں پر دیکھیں اس کینڈل پر میں نے آپ کو دوپہر میں دوپہر میں ہائی لگا تھا اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ون ایٹی کا اس کے ہائی لگایا تو یہ یعنی کہ تین چار گھنٹے کے بعد آپ تین ڈالر کما سکتے ہو تین ڈالر کا مطلب ہے کہ آپ نو سو روپے کما سکتے ہو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد تو آپ نے اتنی کم اماؤٹ لگائی یہاں پر اور یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے کہا کہ یار سیل ہو جائے ٹھیک ہے سیل ہو جائے تو آپ نے بیس سینٹ کی ٹریڈ آپ کو چھوٹی لگی لیکن وہ زیادہ کوئنس بنا کے آپ کو تین سے چار ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کر دی آپ نے وہاں پر پروفٹ کما دیئے یہ چیز ہوگی آپ نے کبھی بھی اوپر لیمٹ نہیں لگانی ٹھیک ہے مارکیٹ کو ہمیشہ دیکھنا ہے اس طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں میں ایک ایک ایکزامپل اور دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بٹکوئن کو لے لیتے ہیں بٹکوئن کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی کہ ایک گھنٹہ پہلے اس نے اپنا ہائی جو لگایا ہے وہ لگایا اٹھائیس ہزار دو سو چوالیس ڈالر کا اب آپ اگر کوئی بے وکوف ہوگا جو ستائیس ہزار پہ اس کی ٹریڈ یہاں پر لے گا ٹھیک ہے یہاں پر اگر ستائیس ہزار ہے تو اگر ستائیس ہزار پہ بھی آتی ہے تو کوئی بے وکوف ہی آدمی ہوگا جو کہ کہے گا ستائیس ہزار پہ آئی ہے اٹھائیس پہ گیا تو میں یہاں سے لگا لوں نہیں آپ نے اگر یہاں سے لگائی تو میرے بھائی اس کی پیک وہاں بنتی ہی نہیں ہے اس کی بائنگ رینج میں دیکھے یہاں پر وہ فلکی میں نے بتای تھی اب میں یہاں پر اس کو بٹکوئن کی بتا رہا ہوں کہ اس کی پیک پیک پہ چل رہا ہے ابھی ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار اس کی پیک ہے وہاں پر ہم بائیں نہیں کریں گے اس کی ایک ایوریج یہاں پر دیکھیں ایوریج کہاں بنتی ہے اس کی ایوریج بائیں میرے بائیں چھبیس ہزار پانچ سو چھبیس ہزار اور پچیس ہزار پچیس ہزار پانچ سو یہ اس کی ایک ایوریج بائیں ہوگی ہمارے لئے اس مند کے لئے اس مند کے لئے ہمارے لئے یہ اس کی ایک ایوریج بائیں ہوگی اٹھائیس ہزار پر کون بے وکوف ہوگا جو خریدے گا کوئن اوپر جاتا ہے تو اس کو جانے دو لیکن آپ اس کو وہیں سے پکڑو گے میرے وائی تو آپ نقصان کھاؤ گے وہیں سے کھاؤ گے یہ تو پم کر رہا ہے اگلے ہی گھنٹے آپ دیکھو گے تو پھر آپ کا دہان جو ہے ذہن گڑ بڑا جائے گا مطلب کہو گے کہ یہ پم کر رہا تھا پھر اسے ڈم کر رہا ہے مارکیٹ کے ہو کیا رہا ہے چکر نہیں پتہ نہیں کیا رہا ہے لیکن اسی کی بنیزبت آپ یہاں سے اس کو بائے کرتے یہاں سے پکڑتے تو یہ پم کر رہا ہے یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ چھبیس ہزار آٹھ سو چھبیس ہزار پانچ سو سے یہ اس نے اوپر جانا ہے تو آپ کتنا اوپر ایکسپیکٹ کر سکتے ہو پانچ سو ڈالر چھ سو ڈالر ہزار ڈالر جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو پوری اترتے ہوئے دیکھے گا لیکن اگر آپ یہاں پر ستائیس ہزار سے اٹھائیس ہزار سے بائے کرو گے تو آپ اوپر کے لئے ایکسپیکٹیشن کیا کرتے ہو کچھ بھی نہیں یہاں سے اوپر جائے گا ہی نہیں جب کوئن جائے گا ہی نہیں آپ کو پروفیٹ ہی نہیں دے گا اگر جائے گا تو ٹائم لگائے گا اور نیچے آگا تو آپ کو ایک دم سے لاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم پیگ کی جو بائنگ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو سٹیٹیجی ہے یہ ہر جگہ یوز ہوتی ہے ای واری کوئن کو لے لیتا ہے ٹیک ہے ای پی کی کوئن کسی بھی کائن کی ایوریج کیے ہ نکالیں گے gently کہ وہ ایوریجی ہے یہاں پر بتانے والا ہے کہ ہولگے قäm بے ٹھیک وای مانی نماز کو اچھا تک opportunity جنگے ہم یہاں پہ ایوریج یہاں نکالیں گے پچھلے تیسرے مہینے میں نے اپنا میکس رزسنسپ کافeker لگایا تھا ہے ہائے لگایا تھا اس نے کہاں پر لگایا تھا 6.4 41 سن کا اس نہیں ہے لگایا تھا دوسری کینڈل یہاں پر دیکھیں گے دوسری کینڈل ہم دیکھیں تو اس نے اپنا ہائے لگایا تھا 6 .38 کا ہائے لگایا تھا اور یہاں پر تیسری کینڈل میں اس نے اپنا جو ہائے لگایا ہے وہ ہے 5.2 ٹھیک ہے 5.1 سے últife or 2拜 급 1 لگایا تھا اب اس کی ایوریج کیا ہوگی ایوریج���ose ہمارے پاس بالقریفرز 5.10 کی ہمارے پاس میکس ریزیسٹنس ہونی ہے میکس ریزیسٹنس ہونی ہے یہ جو پچھلے تین مہینے ہیں یہ دیکھیں 6.1 یہاں پر تیسرے مہینے میں یہ جو ہے نا 6.1 یہ گرین والی کینڈل پر یہاں پر 6.1 کتنے پر گیا ہے 6.41 سنڈ پر گیا ہے اور دوسرے مہینے میں یہاں سے نیچے آئے ہے ہم نے ایوریج نکالی یہاں پر 6.9 5.1 اس کی یہاں پر جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے بھائی 4.34 پر اس کی جو ہے نا ٹریڈنگ چل رہی ہے اور یہاں پر یہ یہاں پر چل رہا ہے تو اب ہم نے کیا نکالا کہ اس کی میکس ریزیسٹنس جو ہے وہ آپ کو 5.10 دے گا لیکن ہم 5.10 پر کیوں جائیں خریدیں گے ہی نہیں کیوں کہ نہیں خریدیں گے اس لیے نہیں خریدیں گے میرے بھائی کہ یہاں پر اس پرائس رینج تک جانے کے لیے بہتر ٹائم لگے گا اور ہم جو ایوریج ہم نے نکالی ہے 5.10 پر اگر یہ کوئن جاتا ہے تو ہم نے اس کو بائی نہیں کرنا ہم نے کہاں پر بائی کرنا ہے اس کا لو ہم نے دیکھنا تھا ٹھیک ہے لو ہمارا کہاں پر لگتا ہے 3.5 3.3 3.2 ٹھیک ہے اور 4 پائنٹ اس کا لو ہے تو ہماری ایوریج بائنگ ہوگی ہم خریدیں گے کوئن کو 4 پائنٹ پر 4.10 پر یہاں پر خریدیں گے اس سے اوپر یہ کوئن جاتا ہے تو ہم نہیں خریدیں گے کیوں نہیں خریدیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے اوپر جانے سے وہاں سے نیچے جلدی آئے گا لیکن اس سے اوپر نہیں جائے گا تو ہم اس طریقے سے کلکولیجن نکالیں گے اور یہاں پر اس طریقے سے ہم ٹریڈ جنڈریڈ کریں گے یہ چیز آپ نے ہمیشہ دھیان رکھنی ہے اور ایک اور چیز دھیان رکھنی ہے سے بھی کرنا چاہتے ہو تو آپ تھری سٹیپ بائنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھری سٹیپ بائنگ کر سکتے ہو یا پھر اٹلیس آپ 200 100 ڈالر لگا رہے ہو تو آپ ٹو ڈو سٹیپ بائنگ لازمی کرو تھری سٹیپ نہیں بھی کر پا رہے تو ٹو سٹیپ بائنگ لازمی کرو اب میں آپ کو یہاں پر بتا دوں چلے میں کسی بھی کوئن کو لے کے یہاں پر بتا دیتا ہوں اوپی کوئن لے لیتے ہیں یہاں سے تو اب یہاں پر 3 سٹیپ بائنگ کیا ہوگی ہمارے پاس 3 سٹیپ بائنگ کا یا 2 سٹیپ بائنگ کیا ہوگی ہم نے ایک رینج لگائی ہم نے رینج لگائی یہاں پر ابھی اس کوئن کی پرائس چل رہی ہے 2.744 ڈالرز ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لیمٹ لگا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 2.5 پہ آ جائے ٹھیک ہے 2.5 پہ یا 2.6 پہ آ جائے چلیں 10 سٹ اور نیچے آ جائے تو ہم یہاں سے کیا کریں کہ ہمارے پاس 100 ڈالرز ہم کہتے ہیں 50 ڈالر کے یہاں سے ہم کوئن بائے کر لیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے بائے کر لیے اب اگر ان کیس آپ کا یہ جو کوئن ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے 2.6 سے اور نیچے یعنی کہ 2.4 پہ آ جاتا ہے 2.6 سے 2.4 کا آ جاتا ہے 20 سٹ کا اور لو لگا دیتا ہے تو آپ یہاں سے کیا کرو گے آپ یہاں سے پھر ایک بائنگ لگاؤ گے 50 ڈالر کی آپ کے 100 ڈالر مکمل ہوگی اب یہ کیا ہوگا اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ہونے والا کیا اب جب بھی یہ کوئن 2.4 سے اوپر جائے گا جیسے جیسے اوپر جائے گا تو آپ کو پروفٹ ہوگا اور آپ نے ڈالرز دیکھنے اپنے ڈالرز جب دیکھو گے تو جب تک یہ 2.6 پر جائے گا 2.6 پر جائے گا تو آپ کو already 4 ڈالر کا پروفٹ ہو چکا ہوگا اس سے 10 سنٹ اوپر اور جائے گا 10 سنٹ اوپر ہو جائے گا تو آپ کو 8 سنٹ کا 8 ڈالر کا پروفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی کہ پہلی جو بائنگ تھی وہ آپ کو کم فائدہ دے گی لیکن جو نیچے والی بائنگ تھی وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں پر لگا ہی لیتے اگر ہم یہاں پر 2.6 پر 100 ڈالر لگا لیتے یہاں سے ٹھیک ہے 100 ڈالر لگا لیتے اور یہ جنابِ آلی کیا ہو گیا کہ یہ ایک دفعہ چلا گیا کہاں پر یہ ایک دفعہ یہاں پر چلا گیا 2.4 پر ٹھیک ہے اب 2.4 پر چلا گیا تو آپ نے 8 ڈالر لاؤس کر لیے ٹھیک ہے تو اگر 8 ڈالر لاؤس کیے تو یعنی کہ آپ نے پھر وہ اوپر آنے میں ٹائم لگے گا اس کو اوپر آنے میں ٹائم لگے گا جب ٹائم لگے گا اور جا کے اس کی میکس ریجسٹنس ہوگی 2.7 تو آپ نے 3 ڈالر کمائے اس کی بنسبت ہم نے اگر 3 سٹیپ بائنگ کی ہوتی یا 2 سٹیپ بائنگ کی ہوتی تو ہمیں کیا تھا کہ 2.4 پر گیا تو ہم نے پھر سے 50 ڈالر کا خریدہ اور جب وہ 2.7 پر پہنچا تو ہمارا پہلے والا جو کوئن ہے وہ ہمیں 4 ڈالر کا 50 ڈالر والا کوئن 4 ڈالر 54 ڈالر ہو جاتے اور جو ہم نے 2.6 پر بائنگ کی تھی وہ ہمیں جو ہے 2 ڈالر کا پروفٹ دے دیتا تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے 6 ڈالر 8 ڈالر جو ہے ہمیں پروفٹ مل جاتا اور اس سے بھی نیچے 3 سٹیپ بائنگ ہمارے پاس کیا ہوگی کہ ہم نے اگر یہاں پر بلکل 2 پائنٹ پر آ جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر 50 کا اور لے لے ٹھیک ہے 50 کا اور لے لے اور اس کے بعد یہاں سے یہ جو اوپر جانے لگتا ہے اور اوپر جانے کے بعد یہ یہاں پر کیا 2.6 پر آ جاتا ہے 2.6 پر آ جاتا ہے جہاں پر پہلی بائنگ تھی وہاں پر آ جاتا ہے تو آپ کو ڈیریکلی جو پہلے والا کوئن آپ نے خریدہ تھا وہ تو لاؤس ریکاور ہوئی جائے گا لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو سٹیپ بائنگ کی بھی یہ سمجھ آ گئی ہے اتنے آسان طریقے سے اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اور زیادہ آسان مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے تو کومنٹ کر دو آپ کو کس کس کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں سمجھ گئے ہو تو میرے بھائی آپ بہت زیادہ کما سکتے ہو اب آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں ہمیشہ کبھی بھی آپ نے آپ آ رہے ہو مارکیٹ میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہیں میں کرتا تھا یہ غلطیا میں کرتا تھا جب میں سو کے اڑتا تھا ناشتہ کرتا تھا اور میں پہلے تو چیک کرتا تھا کہ ہاں بھائی ٹریڈ سیکسسفل ہوئی ہے کہ نہیں ٹریڈ اگر سیکسسفل ہو گئی ہے میرے بس ڈالر آگے رات کو اگر میں ایک لیمٹ لگا کے سیٹ کرتا ہوں کہ بھائی چلو یہ یہاں پر سیل ہو جائے وہ ہو جاتا ہے ان کیس ہو جاتا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ آکے بیٹھتا تھا اور اب میرا مائنڈ تھا میں شروع شروع کی بات کر رہا ہوں اور آپ بھی یہی چیز کر رہے ہو کہ میں اب کسی نہ کسی کوئن میں انویس کروں وہاں سے پروفیٹ لوں تو میں آگیا مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے اندر آکے میں نے یہاں پر سبوز کرنے کہ میں نے دو سو ڈالر لگانے اب اس کی پرائیس چل رہی ہے یہاں پر کتنی تین سو سنتیس تین سو سنتیس ڈالر اس کی پرائیس چل رہی ہے میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں بیس منٹ ویٹ کر رہا ہوں چارڈ کو دیکھ رہا ہوں انیلائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا انیلائز کیسے کر رہا ہوں میں چارڈ کو ہی دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے پیچھے پیچھے جاتا ہوں آگے پیچھے جاتا ہوں چارڈ کو دیکھ رہا ہوں پھر ادھر جا کے دوسرا کوئن دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بس کنفیوزن کر رہا ہوں خود کو کنفیوز کر رہا ہوں اور چارڈ کو وغیرہ دیکھ رہا ہوں میں یہاں پر یہ نہیں کرتا سبر نہیں تھا میرے میں میں سبر نہیں تھا آتا تھا بس ادھر ادھر بیس تیس منٹ آدھا گھنٹہ گزار کے پھر میں کیا کہتا تھا یہ تو نیچے ہی نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے یہ اوپر جائے تو میں یہاں سے کیا کرتا تھا بھائی دو سو ڈالر لگا دیئے دو سو ڈالر لگانے کے بعد اب میں ویڈ کر رہا ہوں کہ یہ اوپر جائے اور وہاں سے پتا چلتا تھا بعد میں کہ یہ تو اپنی پیک پہ تھا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا اور پیک پہ یہاں سے اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے یہ کوئن ہو رہا ہے اور اپنا کیا اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے یعنی کہ وہ والی کینڈل زیادہ اوپر نہیں جاری زیادہ نیچے نہیں جاری ایک ڈالر کبھی فرق نہیں ہے تو میں وہاں پر کیا کہتا تھا کہ اتنا زیادہ ریجسنس مار دیا سپورٹ مار دیا تو اب یہ اوپر جائے گا وہاں سے میں خریدتا تھا اور جب بھی میں وہاں سے خریدتا تھا تو میرے ساتھ ہوتا کیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دیفنیٹلی تو ہوتا کیا تھا جب بھی میں وہاں سے خریدتا تھا اگلے ہی میں لگا کے چھوڑ دیتا تھا اسی کے ساتھ یہاں پر لیمٹ لگا دیتا تھا جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو دو سو ڈالر کی لینے کے بعد یہاں پر پچاس یا چالیس میں نے لیمٹ لگا دی یا پچاس لیمٹ میں نے لگا دی لکا کے چھوڑ دیتا تھا چھوڑنے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آ کے میں چیک کرتا تھا یہ کہاں گیا تو مجھے پتا چلتا تھا تین سو سنتیس میں میں نے خریدتا تھا اور یہ تین سو پچیس پہ آگیا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی اوہو میں نے کاش وہاں پر نہیں خریدہ ہوتا تو میں یہ چیزیں کاش کاش یہ ہو جاتا کاش وہ ہو جاتا یہ کرنے لگ جاتا تھا آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ ایسا نہیں کرنا سپورٹ ریجسنس کا دھیان لگانا ہے دھیان لگانے کے بعد جو ہے نا اس مارکیٹ کو ہمیشہ مارکیٹ پرائس میں وہاں سے بائی نہیں کر دے جو ہے یہاں پر اس کی ابھی سپورٹ اگر یہ کوئن یہاں پر نیچے آجازے ٹو پائنٹ یہ ٹھارٹی پر آتا ہے تو آپ کی مس بائنگ بنتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ٹونٹی فائی پر ٹونٹی ایٹ پر ٹونٹی نائن پر آپ بائنگ کر سکتے ہو جو کہ آپ کو چھے گھنٹے کے اندر جو ہیں آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے گا یہاں پر اس کی سپورٹ اچھی ہے ٹھیک ہے ٹھارٹی پر بھی آتا ہے تو آپ بائنگ کر سکتے ہو لیکن آپ نہیں کرتے تھے ایسے ویٹ نہیں کرتے تو اس ویٹ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا نقصان ہی ہوتا تھا اور فائدہ بہت کم میں نے یقین مانے تین مہینے تک تو میں نے دو سو ڈائیس سو ڈالر اگر لگائیں تو آپ کیا کریں گے آپ کچھ بھی نہیں مطلب کہ تین ڈالر بھی نہیں کما سکتے کبھی نقصان میں جا رہے ہو کبھی کچھ جا رہے ہو سبر نہیں سبر کرو گے میرے بھائی تو ہمیشہ کامیاب رہو گے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کیا کیا غلطی تھی نہیں کرنی تھی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آسم کانٹنٹ کے لیے لازمی سے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کریں جو کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ نے میری دوپہر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو ادھر وائس سپورٹ اینڈ ریزیسنس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو جو ہنا نیچے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور باقی بہت ساری ویڈیوز ہیں میری وہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو نولیجیبل ویڈیوز لگیں گی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اپنے دوستوں کے خیار رکھیں خدا حافظ and always stay